اسلام علیکم ویلکم چینل لہوری کرافٹ آج میں آپ کو بنانے سکھاؤں گی ٹکنچا شلک جس کی انگریئنس ہیں وہ آپ کی سکرین پر شو ہو رہے ہیں یہ کھانے میں بہت زیادہ مزے کا ریسٹورنٹ سٹائل ہیں اور اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے کلک کر دیجئے اس کے لئے ہم میں نے لیا ہے ایک کے جی بانلیس چکن اس کے مینے پیسیز بہت چھوٹے چھوٹے کر لیا ہے جنگر اور گارلکھا پیسٹ لیا ہے ون ٹیبل سکون چینل لی ہے سال کے لیے ہے بلاک پیپر و وائٹ پیپر اس کی کونٹیٹی میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں یہ ون بان ٹیبل سکون میں نے لیا ہے اس کو میں استعمال کروں گی سوس پہ دانے میں اس میں میں نے ڈالے ہیں 2 ٹیبل سکون سورا سوس جو کیاپ ہوتے ہیں وہ انہیں بھڑھ کے ڈالے ہیں اس کے لئے میں نے ڈالی ہے جیگی سوس 2 ٹیبل سکون 1 ٹیبل سکون میں ڈالے ہیں سرکا 1 کیاپ اب میں نے اس کے اندر ڈالے ہیں وہ تمام مسالے جو میں نے آپ کو بھی دکھایا تھے وہ ون سب کچھ 1 ٹیبل سکون ہے پتری کا پاوڈر بھی ڈالا ہے میں نے اس میں اس کو اچھی طرح ہم مکس کریں گے اس کے اندر ہم ڈالیں گے چکن چکن کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کے مرینیشن کو ٹھرٹی منٹس کے لئے رکھیں گے تاکہ تمام چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں ٹھرٹی منٹس ہو چکے ہیں میں نے لیا ہے اور ایک پین اس میں میں نے ڈال لیا ہے 2 ٹیبل سکون آئل آئل جو گرم ہو جائے تو اس میں ہم ڈالیں گے چکن جو ہم نے مرینیٹ کیا تھا یہ تمام چکن ہم مسالے کے ساتھ ڈالیں گے تاکہ وہ اسی گریوی میں کوک ہو اور اچھے سے گل جائے جو فلیورز ہیں وہ اچھی طرح مکس ہو گئے اس لئے میں نے اس کو تھرٹی منٹس کے لئے میری نیٹ کیا تھا آپ اس کو میری نیٹ کریں گے تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ اچھا آئے گا اس کو ہم کوکھ ہونے تک پکائیں گے چار ٹماٹر میں نے بوائل کر لیا تھے اس کو میں جھیل کے بلینچ کروں گے یہ میں نے ویجی ٹیبلز تھیں اس کو میں نے سکر شیپ میں کٹ کیا ہے اس میں ایک ٹماٹر اس کو بھی میں ڈال کی چکن میں اچھے سے کوک کروں گی جب ویجی ٹیبلز کوک ہو جائیں کو تھرہ سا سٹیم دے دیں جیسے دیکھیں کہ ویجی ٹیبلز اچھی طرح کوک ہو چکی ہے اس کو 5-6 منٹس لگیں گے اس والی مٹیریل کو ہم سیکٹ کر لیں گے سائٹ پر اب ہم کریں گے ایک اور پین لیں گے اس میں ہم کریں گے اوائل ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون جیسے ہی ایک اوائل گرم ہو جائے گا اس کے نام ڈالیں گے 5-6 جو ہے گارلک کے کلوپس اس کو ہم اچھے سے فرائے کریں گے جیسے ہی ہلکا ہلکا گولن فرائے ہوگا اس کے نام ڈالیں گے تمات گروہ کا پیسٹ جو ہم نے بلینچ کیے تھے اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد ہی ہم اس میں ڈالیں گے کیچپ کیچپ نے 2 ٹیبل سپون ڈالی ہے کیونکہ میں اس کو زیادہ مکھا نہیں کرنا چاہتی تو اس کے اندر سور اور سریٹیس دون ہو ہیں گے اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں چلی سوس کے میں 2 ٹیبل سپون ڈالی ہے اور میں اس میں ڈال رہی ہوں 3 ٹیبل سپن میں سویا سوس ڈالی ہے یہ سوسز ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے 1 ٹیبل سپون میں اس میں بلینچ کیا ہے اس کو ہم اچھی طرح ہی لائیں گے ڈالا مچھ اور وائٹ پیپر ڈال کے اس کی سوس کو پکنے دیں گے یہ ہم نے کیچپ اور چیزیں ڈالی ہیں یہ سب چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں اب ہم اس کے اندرے ڈالیں گے وہ ویڈیٹیبلز کے ساتھ چکن کو فرائے کیا تھا جیسے ہم اس کو اس میں ڈالیں گے اس کو اچھے طریقے سے فرائے کرنا ہے ہیلانا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آرموز ڈن ہو چکا ہے اس میں میدہ پانے میں ڈیزولف کر کے اس کو ہمیں اس کے اندر ڈالیں گے تاکہ اس میں ڈھکنس آجائیں کیونکہ گریوی گریوی ٹائپ ہوتا ہے جیسے اس میں ون یو ٹو بوائل جائیں گے آپ اس کو اتارنے چھولے سے میں نے اس کو چینیز ریس کے ساتھ بنایا تھا آپ سپلین ریس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں یقین مانیے یہ کھانے میں بہت زیادہ مزے کا ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو بے لائکنے کے کھلک کر دیزیور میری ویڈیو سکتے ہیں شکریہ شکریہ